اب میں گزارش کروں گا نواب جعفر میر عبداللہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر لفظوں میں اپنے خیالات کا ادھار کریں اور اس سلسلے میں میں آپ تمام حضرات کا تحتیل سے مشکور ہوں کہ اے اس نحیف آواز کو پر اس مختصر سی آواز کو پر آپ لبائک کہتے ہیں ورحال یہ آپ کا ادھارہ ہے آپ کا اگنیزیشن ہے اور میں جب تک نواب صاحب آ رہے ہیں میں ایک بات اور کہہ دوں کیونکہ یہاں اگزیکیٹیف کے ہمارے تمام ذمہ دار بیٹھے ہوئے کہ ہم آل انڈیا شیعہ پرسنلہ بولڈ کی جنرل ممبرشپ پورے ہندوستان میں شروع کرنے جا رہے ہیں جنرل ممبرشپ اور ممبرشپ کی فیض صرف دس روپے ہوگی اور جو بھی شیعہ ہوگا وہ آل انڈیا شیعہ پرسنلہ بولڈ کا ممبر ہوگا تاکہ ہم ہر ایک کو اپنے سے جھولنے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا اگنیزیشن نہیں ہے یہ ہمارا ادھارہ نہیں ہے لہذا اس سلسلے میں اس سلسلے میں ہم جنرل ممبرشپ شروع کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ دلی سے ہم یہ ممبرشپ شروع کریں گے جو ہمارا دلی میں جلسہ ہے اور سب کو ہم آئیکار ریچو کریں گے اور جس کو ہم آئیکار ریچو کریں گے جو ہماری کمیٹی سے ہوگا اس کی پوری ذمہ داری ہماری ہوگی جنابِ صدر علماء اکرام اور مومنین آج یہ ایک بہت اہم میٹنگ ہے آل انڈیا شیع پرسنل لاؤ بورٹ کے سلسلے سے یہ دوسرا اجلاس ہے ایک تو یہ کام کیا گیا کہ ایک نکانامہ جو کہ اردو میں ہندی میں اور انگریزی میں دیا گیا جو کہ یونیورسلی ایکسپٹڈ ہے وہ شیع پرسنل لاؤ بورٹ نے ایک اچھا کام کیا جیسے ابھی بتایا گیا کہ ہم لوگوں کا جو یہ ادارہ ہے یہ آج کل کے جو سنگین معاملات ہیں جو کہ ہندوستان کے محول کو خراب کر رہے ہیں ہم لوگوں کا برہ راست اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم لوگ ویسے بھی تین طلاق کو مانتے ہی نہیں جہاں تک گوکشی کا تعلق ہے اس سے بھی ہم لوگ گریس کرتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب قربانی ہوگی تو اس میں بکرے ضرور زبا کیے جائیں گے اور اس پر کوئی پابندی آیت نہ ہو یہ گورنمنٹ سے گزارش ہے جہاں تک ایک نئی گورنمنٹ بنی ہے میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اب گورنمنٹ بن گئی ہے گورنمنٹ بننے سے پہلے جو ایک محول کریٹ کیا گیا تھا وہ ایک الگ بات تھی لیکن جب سب کا ساتھ اور سب کا وقاس ایک نعرہ ہے تو اس میں اب جو فضول کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس پر گورنمنٹ کو سختی کرنا چاہیے جو ان کے ورکرز ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں جس سے کوئی اشتیال انگیزی کان دیشہ ہو ان کے اوپر بھی قابو رکھیں اور بہت ہی صبر و سکون کے ساتھ ہم لوگوں کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے کہ ہمارا ملک ہمارا شہر سوسائٹی امن و امان کے ساتھ ترقی کرے گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شیعہ اخلیت ہے جو کہ منورٹیز جیسے کہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ سچر کمیشن کہ علاوہ ایک الگ سے ایک کمیشن قائم کیا جائے جو شیعہ حضرات کے لیے ان کی معاشی مالی سوشل اور ہر طرح کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک ریپورٹ دے اور گورنمنٹ شیعہ کمیونٹی کے لیے ایک سپیشل کنٹنجنٹ رکھے ان کے لیے اپنے فنز رکھے ان کی فلاہ و بیبود کے لیے ایک خاص نظریہ رکھے کیونکہ جو شیعہ اخلیت ہے اس کو محذب پڑھا لکھا اور ایک الگ طریقے کا شخص اور انسان اور سوسائٹی سمجھا جاتا ہے ہم لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ جیسا کہ ہم لوگوں کی بارے میں ایک اپنین ہے ہم اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنی باڈی لینگویج سے اپنی زبان سے اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں کہ ہمیں معیوب سمجھا جائے اور ہمیں ظلیل و خار کیا جائے میں شکر گزار ہوں شیعہ پسن اللہ بورٹ کا اور سب کا کہ جیسے ایک دوری میں پھر انہیں کی کوشش کی جا رہی ہے میں ایک اپیل علماء اکرام سے ضرور کروں گا کہ یہاں پر قوم کے لوگ تو آ جاتے ہیں لیکن علماء اکرام جو ہیں وہ ساتھ میں نظر نہیں آتے تو میں گزارش یہ بھی کروں گا کہ جب ایک کامن پلیٹ فارم کی بات ہو رہی ہے تو جس حیثیت کا بھی ہو وہ اس میں شریک ضرور ہو اور اپنا تعاون دیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ